وہوالحق ہم آج جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہے اس تے ایمان لے آؤ کیونکہ وہوالحق انداربہم او اللہ دے ہاں اوہی چیز حق ہے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے ہم نے بتلائیے کسی امام دی امامت تے ایمان لانا اور اس دی تغلیل کرنا اے پھر ہمبر تے نازل ہویا ہے اگر نازل نہیں ہویا ہے تے ایمان ضروری آمنو بما نزل على محمد ایمان لانا ہے جو کچھ محمد تے نازل ہویا ہے محمد تے بات نازل نہیں ہوئی کہ میرے بعد کوئی امام آئے گا اس نے ایمان لانا اگر جباد لوگاں نے ایسی روایتہ گھڑنی کوشش کی تھی کہ جناب نبی پاک نے فرمایا میری امت السورج جو ہے وہ امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ پتی رسول اللہ نے کتے فرمایا ہے اتنا بڑا چوٹ کہنا تھی چھوڑ کوئی نہیں لیکن چوٹ گھڑ لیا گیا اور عجیب بات میں آج ہی کتاب پڑھ رہا تھا قرآن محدس اور بحاری محدس اس کتاب نے دیکھیا ہے علامہ مسید ملتانی کی کتاب ہے اس دن اندر انہوں نے صحیح البحاری نو قرآن دے خلاف ثابت کرنی کوشش کی تھی بیشو ایسے مسائل پیش کی دنے قرآن کچھ کہا رہا ہے بخاری کچھ کہا رہا ہے لہذا بخاری دا قرآن دے امان یا قرآن ماننا اس حابت نہیں بلکہ قرآن بھی گستاخی ہے امان بخاری دنے دے یعنی اس حابت کو ثابت کرنی کوشش کی تھی مہران ہو رہا تھا کہ اس کتاب دے پہلے صفے تھی کلمتے اٹھایا گیا امان بخاری دی صحیح احادیث انہوں دے جرہ کرن لی اور پہلے صفے تھی کیا گیا ہے کہ نبی پادی پشین گوئی سی کہ اس عمد در سورج ابو عنیفہ ہے کہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یعنی پہلے صفے تھی جھوٹ بولے گیا اللہ حضر رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اور نبی پاک نے فرمایا جو ارادت ان جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنب بنا رہا ہے صحیح حدیث تھی رد کرن لئی پہلے صفے تھی پہمبردی ذات نے جھوٹ بولیا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ امام ابو عنیفہ میری امہ دہ سورج کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ ہے تو بہرحال اوتے بات آگے کسی موقع دن شاء لائے گی تفصیلی جواب جاری ہے تو بہرحال جو بات میں بیان کر رہے آسکر کہ حق بات کیا ہے نزل على محمد وہو الحق جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل ہویا ہے وہ حق ہے اور باقی سب کچھ باتیں حق وہ دے ہون واسطے ضروری ہے کہ وہ چیز منزل من اللہ ہوئے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئے وہ چیز حق ہے باقی پاتے لیں ان غور کرنا ہے کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آیات تشریح توضیح اس رنگ میں جفرمائی ابن ماجہ اندر حدیث ہے حدیث نمبر گیارہ ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرمانے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمینی سامنے بیٹھے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینجی خط مستقیم سیدھا خط کھینجے آ رہے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھے خط دائیں طرف سجے پاسے دو لکیرہ کھینجی پھر کھبے پاسے دو لکیرہ کھینجی پھر پیغمبر دامل اللہ علیہ وی ہوندہ ہے حطنی اللہ پاگ نے کس طرح کوئی خاص حکمت سی کہ دو دو لکیرہ کھجوائی آنے چار ٹوٹل چاری راہ ہونے سن انفی راہ شافی مالکی عملی راہ پیغمبر نے بھی چار لکیرہ کھینجی آنے یہ کوئی خاص حکمت ہے پانیوید کھینجیاں جا سک دیا سن درمیان سیدھی لکیرہ کھینجی دو سجیتے دو کھبے ٹیڑی آنے اور اگر اتھوں بیٹھ کے مدامدینیوں ایک خط اس طرح کھینجے نا یہ جو سجیہ کھبیاں لکیرہ نہیں میں محسوس ہوندے ایسے تھا کوفے والسا نبی پاک صلی اللہ علیہ ویہ وسلم نے لکیرہ کھینجیاں دو سجیتے دو کھبے پھر جو درمیان لکیرہ کھینجی اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ ویہ وسلم نے اپنی انگلی رکھی اور فرمایا انہذا سراتی مستقیمہ اے جو درمیانہ راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور جڑے دائیں پائیں دو دو راستے نے کوئی راگنو جا رہے ہیں کوئی کووے پاسے جا رہے ہیں جڑے دائیں پائیں سجیے کھبے چار پک ڈنڈیاں چھڑکاں سڑکاں کھالے نالے نیرہ فرمایا سارے شیطان دے راستے رسول اللہ علیہ ویہ وسلم نے فرمایا اس درمیانی خط مستقیم تے چلنے پلو اے تو انہوں راستہ سیدھا جنتی لے کے جائے اور یہ دائیں پائیں لے راستے چھوڑ دو سروری قینات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ویہ وسلم نے درمیان والے سیدھے خط دے ہاتھ رکھے ہیں اے میرا راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ ویہ وسلم دا راستہ ہی سرات مستقیم باقی سارے راستے باطل اور یہ جو باطل راستے نے یہ امت پیدا کیوں ہے یہ دی وجہ اور سبب کیا ہے اس دی بنیادی سبب اور وجہ ایک بیماری ہے جو اس امت دا لگ چکی ہے ایسی سرائط کر چکی ہے ایسا زہریلہ انجکشن ہے جو لگ چکا ہے اے ان زہر دے اثرات ختم نہیں ہوندے وہ کون سا ہے زہریلہ جراسیم و عصر جس نے امت دا شرادہ بکھے دیا ہے اکیڑی بیماری ہے جس نے امت دی الگ الگ مساجد دے اندر امت رو تقسیم کیتا ہے اکیڑی بیماری اور لانت ہے جس نے ایک دوجہ دے پیچھے نمازہ تو امت رو ہٹا دیتا ہے اکیڑی بیماری ہے جس بیماری لی وجہ تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسئلہ حرام اور مسئلہ نبی انر چار چر مسلق قائم ہو گئے اکیڑی بیماری ہے جس وجہ تو امت ایک دوسرے دی دسمن ہو گئی اکیڑی بیماری ہے جو امت مختلف سرکہ تقسیم ہو گئی وہ ایک ہی بیماری ہے تقلید تھی جس دن تقلید آئی ہے اس نے امت دی بربادی کر گراہ دیتی جد تک ایک تقلید نہیں سی امت ایک اخید ار ایک منحج تر قائم سی فرقاوریت لڑائی اور جھگڑا آپ سے نہیں سی لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ بندہ میں انہوں کہنے لگا کہ دیکھو اگر ساڑھے مختلف گروہ انہیں تو اڑیاں بھی کوئی جماعتہ گھاٹتے نہیں اہل عزیز ہیں انہیں اپنی جماعتہ بڑی جا انہوں کیڑی سچی مرگزی جمعیت ہے جمعیت آلی عزیز ہے جماعت الدعوہ ہے فلان تنظیم ہے فلان جماعت ہے پتہ نہیں توڑی اپنیاں کی نہیں ہے جماعتہ نے سانو تسی کہہ دا ایک ہو جاؤ یاد رکھی اس جماعت دی بنیاد دی اے عوامنو غالتہ لتا جاندہ ہے کہ دیکھئے انہیں لیتے اپنیاں بے سمات جماعتہ سنیے اہل حدیث دی کوئی جماعت نہیں ہے اہل حدیث دی تنظیم سادیت اختلاف اپنی جگہ مرقضی جمعیت اہل حدیث یا جمعیت اہل حدیث یا جماعت الدعوہ اے اپنی جگہ لیکن جماعت الدعوہ ہوئے جمعیت اہل حدیث ہوئے یا مرقضی جمعیت اہل حدیث ہوئے یا اہل حدیث دی کوئی فرد دنیا دے جس کو انہیں اندر ہوئے گا اس دا عقیدہ اور ایمان ایک ہوئے ہیں ساڑھا ایمان اور عقیدہ ایک ہیں ایمان اور عقیدہ ایک ہیں اور عقیدہ دی بنیاد تے اختلاف ہوندہ ہے عقیدہ دی بنیاد تے فرقہ بندہ ہے اہل حدیث نے کوئی فرقہ نہیں ہے اہل حدیث دی جماعت اور منحج ایک ہے اور وہ منحج کیا ہے ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سننا تھا اور جس وقت عقیدہ مختلف ہو جائے فرقہ بن جانتا ہے جب عقیدہ مختلف ہو جائے فرقہ بن جائے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمین اندر کیا اختلاف نہیں ہویا تنظیم سادی اندر امارت اندر خلافت اندر حضرت امیر معاویہ دی خلافت لا علاقہ الگ ہے ایک گروہ دی امیر امیر معاویہ نے دوسرے گروہ دی امیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ اندر حضرت عثمان دی قصاص اندر اختلاف ہویا جماعت الگ بنی اور جناب گروہ الگ بنیا امارت الگ ہوئی تنظیم الگ ہوئی علاقہ الگ ہویا حکومت الگ بنی لیکن امیر معاویہ دی بھی عقیدہ ایک ہے سیدنا علی دی عقیدہ ایک ہے جنہوں عقیدہ ایک ہے امیر معاویہ بھی جنتی ہے سیدنا علی بھی جنت دی سردار جنہوں اختلاف عقیدی اندر آئے گا پھر او بات بیش ملامت ہوئے سیدنا علی اور امیر معاویہ دی عقیدے جی اختلاف نہیں ہے اہلِ حدیث دے عقیدی اندر اختلاف نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی حدیث دے فام اندر اختلاف ہو جائے یاد رکھئے حدیث دے فام اندر اختلاف ہو جانا یہ بھی فرقہ وریعت نہیں ہے مثلا ایک حدیث دا مانا میں کچھ ہمجھا اور دوسرا کوئی اہلِ حدیث دا مقرر جو ہے او دا مانا کچھ ہمجھے بنیاد کیا ہے حدیث مثلا سرورِ قینات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شعابہ چھاؤ نمازِ اثر فلاں پستی انرجا کی ادا کرو شعابہ چلے گے اتفاق ایسا